اسلام علیکم زوک سے ذائقہ میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت لائٹ ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جس کے بہت ایزی بھی ہے اور بہت لائٹ ریسیپی ہے آج میں آپ کو سکھاؤں گے تیسٹی ویجیٹیبل سپاگیٹی تیسٹی ویجیٹیبل سپاگیٹی کے لیے جن انگریڈینز کے ضرورت ہے نوٹ کر لیجئے میں نے ہری پیاز لیے ایک پاہ دھائی سو گرام بندگو بھی دھائی سو گرام شملا مرچ دھائی سو گرام گاجر دو ادت چھوٹی کدکش کر لیے کیچپ لیے اس میں 545 ٹیبل سپون سوسز میں سویا سوس اور چلی سوس 3 ٹیبل سپون دونوں سرکہ 1 ٹیبل سپون آئل 2 ٹیبل سپون نوڈلز ہاف پیکٹ سے زیادہ ہے تقریباً تین سو گرام اور اس کے علاوہ انڈے دو ادت لیے اس کو ہم آملیٹ آملیٹ کی طرح بنائیں گے سادہ سب نمک دال کے پھٹیں گے اور پھر اوملیٹ کی طرح فرائے کر کے لائٹ لائٹ اور اس کے پیسز کریں گے سپائس میں کھٹی لال مرچ ہاف ٹیبل سپون نمک ہاف ٹیبل سپون کھٹی کالی مرچ ہاف ٹیبل سپون اس کے علاوہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی اس کو کر سکتے ہیں سپائس لے سکتے ہیں یمن جوس آخر میں ایٹ کریں گے تھوڑا سا چاٹھ مسالہ ایٹ کریں گے تو اسٹارٹ کریں گے اپنی ایسی پی سب سے پہلے ہم آملیٹ ریڈی کریں گے سادہ آملیٹ بنائیں گے ہم نے انڈے میں پھینٹ کے اس میں تھوڑا سا نمک ایٹ کر لیا ہے اوائل دالیں گے تقریباً 1 ٹیبل سپون اور یہ جو انڈہ پھینٹا ہے ہم اس میں یہ ایٹ کر دیں گے اور اس کو لائٹ بائٹ معورتج میں اپنے کے لوقات پھینٹ کریں گے اور کار بے کار براونیں گے اور اس کے صنیل کریں گے موٹن ک loi Beiu ل Vine کو آamas پھینٹ کریں گے اور اپنے هم اس کو بہت لائٹ لائٹ собora Short اٹے گیا تھا زیادہ کار ہم کو کر سکتے ہیں לשہر سکتے ہیں اس میں narrow پھینٹ کریں گے اور کار صنیل کرنیں گے اب یہی کو ملکتے سے چ Kn不對 ملکت دして ہڑیں گے اس kita zm archive بس اس کو اسی دنہ سے پرائی کرنے ہمیں اور اس کو ہمیں اس دنہ سے پیسز کر دینے چھوٹے 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 اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز کر دیں گے اور اسی پین میں ہم ویجیٹیبل کوک کریں گے تو اب ہم اسی پین میں ویجیٹیبل سبزی اپنی ریڈی کریں گے پہلے میں 2 ڈیبل سپوائنٹ آئل دال لیں گے اس میں تقریباً آئل گرم ہو جائے گا تو ہم تمام ویجیٹیبلز اس میں ایڈ کر دیں گے آئل گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تمام ویجیٹیبلز شمنا میرش ہری پیاز بن گو بھی اور یہ گاجر اس کو میڈیم فلیم پہ بھونیں گے تھوڑا دے تقریباً 5 منٹ اس کو میڈیم فلیم پہ اچھے سے بھونیں گے جب یہ بھون جائے گا تو پھر ہم اس میں سوچز اور سپائس ایڈ کریں گے 5 منٹ اس کو بھون لیجیے میڈیم فلیم پہ 5 منٹ ہم نے اس کو بھون لیا ہے اب اب اس میں ایڈ کریں گے تمام سوچز سویا سوچ چلی سوچ اور سرکا کچپ ہم ابھی نہیں کریں گے کچپ ایڈ میں ایڈ کریں گے اور اوملیٹ جو ہم نے فرائے کر ہے اس میں ایڈ کر دیا ہم نے 3 ٹی بل سپون سویا سوچ 3 ٹی بل سپون چلی سوچ 1 ٹی بل سپون سرکا کٹی لان میرش 1 ٹی بل سپون نمک 1 ٹی بل سپون کٹی کالی میرش 1 ٹی بل سپون اچھے سے اس کو مکس کر لیجیے اور کور کر کے تقریباً 10-15 منٹس کوپ کر لیجیے جب سبزیا سوٹ ہو جائیں گی ویجیٹیبلز تو پھر ہم اس میں کچپ اور اوملیٹ جو ہم نے تیار کر ہے اس کو ایڈ کریں گے اور جش کو ریڈ کریں گے 10 منٹس ہو گئے ہم اس کو چیک کریں گے ویجیٹیبلز سوٹ ہو گئی ہیں تو ہم اس میں کچپ ایڈ کریں گے دیکھیں ویجیٹیبلز اچھے سے سوٹ ہو گئی ہیں زیادہ بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم زیادہ کریں گے تو ان کا کلر چینج ہو جائے گا بہت زیادہ کلر بلکل ہو جائے گا اس لئے ہمیں ہلکی ہلکی سوفٹ کریں گے ویجیٹیبلز ہلکی ہلکی سوفٹ ہو گئی ہیں اور اس میں ہم کچپ ایڈ کریں گے اور جو اوملیٹ ہم نے تیار کیا تھا کچپ میں نے 4-5 ٹیپڈ سپول نہیں ہے آپ اپنے ٹیس کے ساپ سے بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ اپنے ٹیس کے ساپ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ ویجیٹیبلز پسند ہیں زیادہ کر لیجئے کم پسند ہیں تو کم کر لیجئے اس کو مکس کر لیں فلیم تھوڑا سا میں زیادہ کر رہی ہوں اب اس کو ہم مکس کریں گے میڈیم فلیم پر کک ہم نے سلو فلیم پر کیا تھا اور یہ اوملٹ جو ہم نے تیار کیے تھے اس کے پیسز کر لیے چھوٹے اس کو بھی ایڈ کر دیں گے اس سے ٹیسٹ تھوڑا اچھا ہو جاتا ہے اور الگ ٹیسٹ ہوتا ہے کیونکہ میں نے اس میں چکن ایڈ نہیں کہ کی یہ ویجیٹیبلز ہیں اس لئے ٹھوڑا سا ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے اب یہ سب چیزیں اچھے سے مکس کر لیں میڈیم فلیم پر تاکہ اس میں تھوڑا سا جو سوسس وہ بھی ٹیسٹ ان کا اچھے ہو جائے اس کو اچھے سے مکس کر کے فلیم آف کر رہی ہوں اور اس میں میں ایٹ کروں گی سپیگٹی جو بوائل کی ہیں اور پھر ڈشکوں سرف کریں گے جی تو یہ دیکھئے میں نے سپیگٹی تیار کر لی تھی پہلے سے بوائل کر کے اس کا طریقہ میں پہلی بھی آپ سے شیئر کر چکی ہوں پاسٹا کی ریسیپی میں پھر بتا دیتی ہوں پانی بوائل کرنے اس میں نمک اور اوائل تھوڑا سا ایٹ کریں سپیگٹی کو توڑ کے اس میں دال دیجئے اور 10-15 یا 12 منٹس اس کو ککی جیے جب سوفٹ ہو جائے تو پانی میں چھان لیجئے اور اوپر سے تھنڈا پانی جو نورمال نرکا پانی ہوتا ہے دال دیجئے تاکہ یہ چپ کے نہیں آپس میں اور انکو پر چھان کر نکال لیجئے یہ میں نے تیار کر لی تھی بوائل کر کے پال سبزی ہماری اب یہ ہم اس میں ایٹ کریں گے اور سپیگٹی جو بوائل کری ہیں میں نے آپ کو بتا دیا میں نے بوائل کر کے رکھ لی تھی اس کی آپ کو ریسیپی بھی بتا دیا اب ہم اس میں سپیگٹی ایٹ کریں گے اور پھر آخر میں لیمن جوس اور چاڑ مسادہ ابھی میں نے فلیم آن نہیں کریں سپیگٹی داننے کے بعد پھر ہمیں جب نکس کریں گے جب فلیم آن کریں گے میں نے ہاف پیکٹ سے زیادہ لیا تقریباً تین سو گرام آپ کے اپنی ٹیسٹ پہ آپ سپیگٹی پسند ہے آپ کو یا لیجیٹیبل زیادہ رکھنی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں میں اس میں تقریباً یہ ہاف پیکٹ سے زیادہ جو میں نے بوائل کر رہا ہے وہ ایٹ کر رہی ہوں مکس کر کے دیکھیں گے اگر کم لگی گی تو ہم اس میں اور ایٹ کر لیں گے اب اس کو اچھے سے مکس کر لیجیے سبزیوں کو پہلے فلیم آن کر دیں گے تقریباً میڈیم فلک پہ ہم اس کو مکس کریں گے اس کو اچھے طریقے سے تمام سبزیوں کے ساتھ مکس کر لیجیے آپ نے دیکھا کتنی جلدی ریسی بھی بن گئی ہے بہت ایزی ہے اور بہت لائٹ ہے بچے بھی کھائیں گے شوق سے بڑے بھی اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں اگر کم لگی ہے تو اور ایٹ کر لیں یا آپ نے ٹیسٹ پہ ہے اگر آپ سبزیاں زیادہ یا سپیگٹی زیادہ رکھنا چاہیں یہ ٹیسٹ پہ ہے ہمیں ٹیسٹ پہ ہے تمام چیزوں کو اچھے مکس کر لیں 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 آپ اس میں اچھے مکس کریں گے ہم تقریباً 1 ٹیسپون لیمن جوس اس سے ٹیسٹ اچھا ہوگا اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ حاف ٹیسپون کے قریب چاٹ مسالہ کیونکہ اچھے مکس کریں گے اچھے مکس کریں گے اور پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور سرف کریں گے اس میں نیمن جوس اور چاٹ مسالہ مکس کر لیں اچھے مکس کر لیں اب اس میں تھوڑا سی کےچپ اینڈ میں اچھے مکس کریں گے آپ اپنے کےس کے ساپ سے بھی کر سکتے ہیں میں تقریباً 2 ٹیبل سپون کےچپ اچھے مکس کر رہی ہوں چیلی کےچپ اگر آپ کو تھوڑا سپائسی رکھنے تو چیلی کےچپ یوز کر لیں ورڈا پلین کےچپ ویڈیو پاسٹا رہی ہے ڈش آؤٹ کریں گے رہی ہے ٹیسٹی ویڈیو سپیگٹی امید کرتے ہوں آپ کو اس کا ٹیسٹ بہت پسند آئے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پریس بیل آئیکن بٹن فار مور اپ ڈیٹس مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو اس کا ٹیسٹ کیسا لگا تینکیو اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے